ایک تو میں گزارش کروں گا کہ اکثر سوالات جو مولانا تارک جمیل صاحب مدد اللہو کے بارے میں ہوتے ہیں مجھ سے پوچھے جاتے ہیں یہ بات غلط سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت مولانا تارک جمیل صاحب الحمدللہ زندہ سلامت موجود ہے آپ ان کو ٹلی فون کر کے پوچھ لیں تاکہ وہ آپ کی تسلیح کرا تھا تو اس لیے یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کے بارے میں کسی رائے کا اظہار کھارا احمد رضا خانے جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتوہ دیا اور گبرا کہا اور نعوذ باللہ گالیاں دیں تو ایک دن کسی خالص مرید نے خلیفے نے کہا کہ حضرت احمد رضا خان آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے اس کو جب کہا جاتا ہے کہ ہم دے بندی جو ہیں وہ گستاخِ رسول ہیں اور یا اللہ کے منکر ہیں کرامات کے منکر ہیں بوجزات کے منکر ہیں وہ ہمیں کلیاں ہی دے گا نا ہمیں پھول تو نہیں پہلائے گا البتہ ایک ان کا گناہ ہے آمد رضا خان کا کہ وہ بھی جندہ ہے میں بھی جندہ ہوں تو مجھ سے رجوع کر کے پوچھ لے کہ اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد بات کریں یہ تو نہیں نے کہ خود لوگوں کی سنی سنائی بھی چل پڑے اس لیے آپ لوگ سب سے پہلے تو ان سے پوچھا کریں دوسری جو بات ان نے کی ہے کہ بھی اگر شلوار ٹکھنوں کے نیچے ہے یا پینٹ نیچے ہے نمال تو ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کا ٹکھنوں کے نیچے ہونا گناہ ہے اس لیے کم از کم نماز میں تو اس کو اونچا قابلے میں چاہیے انہیں ٹھیک بات کی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابلے اتراز ہو